آپ باہر نکلے سامنے گلی سے دو انساری صحابی وہ آ رہے تھے ان کی نظر جیسے ہی رسول اللہ سے پڑی اور آپ کے ساتھ ایک خاتون پر پڑی ان کو تو نہیں پتا تھا کون ہے پردے میں تھی تو وہ نے فوراں ہی اللہ کے نبی کے احترام میں راستہ بدل لیا آنا وہ سامنے ہی چاہ رہے تھے جہاں سے اللہ کے نبی جا رہے تھے لیکن وہ فوراں دائیں ابائیں نکل گئے اللہم رب زدنی علماء اللہم سلی علی محمد وعلا ازواجه و ذریتہ کما سلیت علی آلی ابراہیم وبارک علی محمد وعلا ازواجه و ذریتہ کما بارت علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفغه و نفثه خلق الانسان من نطفت فئذا ہوا خصیم مبیم اللہ و عده لا شریف اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے کرم ہے خلق الانسان من نطفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا ایک حکیر سے پانی زبایا ہے یہ انسان کی پیدائش کا عمل ہے بلکہ ہر جاندر کی پیدائش کا عمل ہے تو انسان کو اس پروسس سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے اندر متزاد صفات رکھ دیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فرمائے انسان کے اندر ہم نے اس کی نیکی اور اس کا تقوی بھی رکھ دیا ہے اور اس کا فسق و فجور بھی رکھ دیا ہے یہ دونوں صفات انسان کے اندر بیق وقت موجود ہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا انسان کے سامنے اللہ نے دونوں رستے رکھ دیئے دونوں رستے واہ کر دیئے اِمَّا شَاکِرًا اب انسان کی مرضی ہے شکر گزار بندہ بن جائے ہدایت کے رستے پر چلے وَإِمَّا كَفُورًا یا پھر اللہ تعالیٰ کا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا اللہ کا نافرمان بن کے کفر کا راستہ اختیار کرے اب یہ انسان کی مرضی دونوں صفات انسان کے اندر موجود ہیں اب انسان جس صفت کو بھی اُبھارے گا جس صفت کے بھی پرورش کرے گا نوشنومہ کرے گا اور جس صفت کے اندر بھی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا انسان ویسا بن جائے گا اگر تقویٰ کے صفت کو اُبھارے گا روحانیت کی طرف ترقی کرے گا اچھے اور صاف امنائے گا نیک صالح بن جائے گا متقی بن جائے گا پریزگار بن جائے گا اور اگر اس کے برخلاف اس نے اپنی ان صفات کو اختیار کیا جو بری صفات ہیں صفات رزیلا ہیں ان کو پروان چڑھایا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا تو دنیا میں یہ چور اچکہ بدماش فرون نمرود حامان شداد ان کی صفات کے اندر شامل ہو جائے تو اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے کون سی صفات منتحب کرتا ہے وہ کن اور صاف کے اندر اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے اچھا انسان بنتا ہے یا برا انسان بنتا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے اس کے اچھے اور صاف اس کے اندر پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کتابیں نازل کی دین کے ایک نظام بنایا مسجدیں بنائی مدرسیں بنائے صلحہ عطقیہ اولیاء درس دینے والے یہ اللہ نے پورے ایک نظام رکھا جو اس کو بلا رہے ہیں بتا رہے ہیں ہدایت کا رستہ یہ ہے خیر کا رستہ یہ ہے تقویٰ پہ آجا اللہ کی فرما برداری پہ آجا اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے تو پاس ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا اور دوسری طرف شیطان اپنے چیلوں سمیت انسان کے لیے برائی کے راستے مزین کر کے خوشنما بنا کر انسان کو دن رات برائی کے طرف کھینچ رہا کہ میرے پاس آجا میری پارٹی میں شامل ہو جا میری طرف آجا میں تجھے یہاں اور وہاں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب کراؤں گا شیطان اس طرح سب زباق دکھا کر انسان کو ہدایت کے رستے سے ہٹا کر گمراہی کے رستے پر لی جا رہا ہے ہر انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ خیر کو سمجھنے والا ہو شرکی پہچان رکھنے والا ہو اس کو معرفت آسل ہو اس کو پتا ہو کہ میرے لئے کون سا راستہ بہتر ہے اور کون سا راستہ برا ہے مستقبل میرا کہاں ہے ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہو اور انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو پڑے گا رسول اللہ اسم کی فرامین کو پڑے گا صحابہ کی صیرت کو پڑے گا تو یہ رستہ روزہ روشن کی طرح اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ خیر کا رستہ کون سا ہے اور شر کا رستہ کون سا دیکھیں انسان کے اندر ایک بات نہیں ہونی چاہیے ایک چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اور وہ چیز اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی سورا نحل کی کہ خالق الانسان من نطفہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ اب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جھگڑالو بن گیا انسان کو جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے چرچڑا نہیں ہونا چاہیے بات بے بات پہ مشتعل ہونے والا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے کہ انسان کی طویعت جھگڑالو ہو ایک مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جھگڑا فساد کرے اس لئے کہ لفظ مسلمان لفظ ایمان مومن ہونا مسلمان ہونا یہ خود اس بات کی غمازی ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ خود بھی امن میں ہیں اتمنان میں ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی امن میں ہیں اتمنان میں ہیں آپ خیر کا مجموعہ ہیں آپ پیار اور محبت کا مجموعہ ہیں الفت پھیلانے والے ہیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ اپنی طبیعت کے اندر جو یہ چیز موجود ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں دبانے کی کوشش کریں ختم کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جھگڑا بالکل پسند نہیں صحیح بخاری کے اندر ام الممینین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے مروی عدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ ابغض الرجال الی اللہ الادل خاسم اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی سب سے مبغوظ آدمی سب سے جس پر اللہ تعالی کا سب سے زیادہ غضب نازل ہوتا ہے وہ آدمی کون ہے الادل خاسم جھگڑا لوا دی گھر میں بھی جھگڑا باہر بھی جھگڑا دکان پہ بھی جھگڑا ہر جگہ اس کی طبیعت کے اندر بس چرچڑا بن ہے کسی کے ساتھ علفت محبت پیار کے ساتھ رہ نہیں سکتا فرمایے سن لے یہ اللہ کے نزدیک کہ سب سے ناپسندد آدمی اگر میری طبیعت میں یہ جھگڑا ہے تو مجھے اپنی طبیعت کو اعتدال پر آنا چاہیے میں گھر میں کیوں جھگڑتا ہوں بیوی سے کیوں جھگڑتا ہوں بچوں سے کیوں جھگڑتا ہوں باہر آ کر ملازمین سے کیوں جھگڑتا ہوں میں راہ جلتے راہ گیروں کے ساتھ کیوں علج پڑتا ہوں یہ علجنا جھگڑا کرنا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا اللہ کا سب سے ناپسنددہ بندہ یہی ہے جو جھگڑا کرتا آج دنیا میں جو بھی فساد ہے قتل و غارت وری ہے لڑائی جھگڑیں ہیں انبن ہے آپس میں ناچاکیاں ہیں اختلافات ہیں آپ وہ سارے معاملات اٹھا کر دیکھیں تو پچاس فیصد بلکہ زیادہ سار ستر فیصد کے پیچھے آپ کو غلط فہمی نظر آئے گی جھگڑوں کے پیچھے یعنی یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پر اس کے پیچھے اگر جا کر دیکھیں کہ کیا چیز کار فرما تھی یہ جھگڑا کیوں ہوا میاں بی بی کیوں لڑے اولاد میں جھگڑا کیوں ہوا ماں باپ کے اندر جھگڑا کیوں ہوا رشتہ داروں کے اندر جھگڑا کیوں ہوا جہاں جہاں جس جس جگہ پر جو جھگڑا ہوتا ہے ان جھگڑوں کی تہہ میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ غلط فہمی کے نتیجے میں معاملات ہوئے ہیں غلط فہمی کے نتیجے یہ پچاس فیصد تک جھگڑوں کے پیچھے غلط فہمی ہوتی اور بعض جھگڑوں کے پیچھے جھگڑا وامل بھی ہوتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا عامل ہے وہ ہے غلط فہمی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتا ہے انسان غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر تعلقات منقطع کر دیتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر رشتہ ناتے توڑ دیتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر قتل بھی کر دیتا ہے غلط فہمی کا کیا مطلب ہے غلط کا مطلب تو سب جانتے ہیں کہ غلط ہی ہے غلط کا مطلب غیر صحیح غلط اور فہمی کا مطلب کہ آپ نے غلط سمجھا معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا آپ نے سمجھ لیا غلط فہمی کا یہ مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھ لیا بات یوں نہیں تھی جو آپ نے سمجھ لیا یعنی اس میں قصور میرا ہے میں غلط سمجھا اور میں اس غلط فہمی کے نتیجے پر اپنے بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہوں اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوں اپنے چاچے سے لڑا ہوں اپنے محلے والے سے لڑا ہوں اپنے رشتدار سے لڑا ہوں اپنے بڑے سے لڑا ہوں اپنے چھوٹے کے ساتھ الج رہا ہوں غلط فہمی کی بنیاد پر تو قصور تو میرا ہے نا کہ میں نے معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں تو یہ غلط فہمی کیسے دور ہوگی جس کی بنیاد پر بات ہاتھا پائی پر قتل و غارت گریب پر پہنچ جاتی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں غلط فہمی ہو سکتی جی ہاں غلط فہمی ہو سکتی بس اوقات معاملہ ہم تک اس طرح پہنچتا ہی نہیں ہے جو اصل حقیقت ہوتی ہے پہنچانے والے نے اس میں کوئی اپنی طرف سے بات ملا دی ہوتی ہے کوئی ڈنڈی مار دی ہوتی تو غلط فہمی ہو سکتی ہے یہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں لیکن انہوں نے اس غلط فہمے کو ختم کیا نہ کہ اس کو طول دیا نہ کہ اس کی بنیاد پر آپس میں علجے صحابہ علجتے ہی نہیں تھے غلط فہمی ہوئی اس غلط فہمی کا فوراں تدار ہو کیا ہم غلط فہمیاں پالتے ہیں پوستے ہیں بڑے کرتے ہیں ان غلط فہمیوں کو اور جب اس غلط فہمیوں کی بنیاد پر خوب ہمارے درمیان بغض پیدا ہو جاتا ہے نفرت پیدا ہوتی پھر ہم پھٹتے ہیں اور وہ جو پھٹنا ہوتا ہے وہ ہمارے موہ سے اس کا ادار ہوتا ہے یہ موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں تو کس نے کہا تھا آپ کو کہ غلط فہمیاں پالو غلط فہمیوں کی پروش کرو غلط فہمی ختم کرنے کے لئے ہوتی ہے کوئی بھی معاملہ کوئی بھی بات اب تک پہنچی ہے آپ سمجھیں سب سے پہلے اپنے آپ پر دھیان دیں کہ ممکن ہے میں نہ سمجھوں یہ بات اس طرح نہیں ہوگی حسنِ زنج اس کو کہتے وہ تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا کہ ہم سمجھیں کہ ہاں بات یوں نہیں ہوگی بات سنی نہیں بات ہم تک پہنچی نہیں ہم فورا مشتہل ہوتے ہیں اور فورا آگے انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں یہ ایک مومن کا وطیرہ نہیں ہے مومن ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے کہ ممکن ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں سمجھا نہ ہوا ہوں رسول اللہ سے ہم کی وفات ہوئی بہت بڑا غم تھا اور یہ دیکھیں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان واقعاً غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے ان مواقع میں ایک موقع خوشی کا ہوتا ہے ایک موقع غم کا ہوتا ہے خوشی اتنی تاری ہوتی انسان پر کہ خوشی کی وجہ سے بساوقت نیند بھی نہیں آتی اتنی خوشی ہوتی ایسی خوشی ملی ہوتی انسان کو اس کی نیند ہی اڑ جاتی ہے خوشی کے مارے انسان اچھن رہا ہوتا ہے ہواں میں اڑا ہوتا ہے اس موقع پر غلط فہمی ہو سکتی ہے اس لئے کہ آپ اپنے حواظ پر ہی نہیں ہیں آپ اپنے حواظ پر آپ کو کابو ہی نہیں اس لئے کہ آپ خوشی بہوڑ ہیں اس موقع پر غلط فہم ہو سکتی ہے یا پھر کوئی غم کا موقع ہو آپ پر غم اتنا تاری ہے اس غم کی وجہ سے آپ معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے اور غلط فہمی کا شکارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے اور بہت بڑا غم ہے اور اس غم میں صحابہ اکرام ان کے ہوش وواس اڑے ہوئے ہیں ہنی سیدنا فاروق جیسا بہادر آدمی وہ اپنی آساب گم کر بیٹھیں باقیوں کی بات تو چھوڑے اتنا بہادر آدمی کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدلے پر مجبور ہو جائے کتنے مضبوط آساب کے مالک ہوں گے لیکن اتنا بڑا غم کہ تلوار نکال کر کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے وہ اس کی گردن اڑا دو غلط ہے یہ بات حالانکہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشے مبارک چار پائی پر پڑی ہے جس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی لیکن اتنی غلط فہمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو چکی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے یہ چند دنوں کے بعد کی بات سیدنا فاروق اعظم جا رہے ہیں راستے سے تو راستے میں سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر سیدنا فاروق اعظم نے ان کو سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ سیدنا عثمان غنی کی نظریں سیدنا فاروق اعظم پر ہی تھی لیکن سیدنا عثمان غنی نے نہ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا جس طرح عام طور پر ملتے ہیں تو انسان فوراں دیکھ کر کہتا والیکم سلام بھئی کیا حال ہے نہ دیکھا نہ کوئی بات کی نہ سلام کا جواب دیا سیدنا فاروق اعظم تھوڑی دیر وہاں رکھ کر دیکھتے رہے سیدنا عثمان کو اور اس کے بعد وہاں سے چل دیئے اور سیدھا پہنچے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آخر کہا کہ بھائی ابھی میں راستے سے گزرا ہوں عثمان بیٹھے ہوئے تھے میں نے سلام کیا نہ میری طرف دیکھا نہ میرے سلام کا جواب دیا نہ جانے کیا ان کو ہو گیا معاملہ اس قدر پریشانی لاہک ہوئی ایک مسلمان میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہم تو اپنی ایگو کو فوراں لے آتے ہیں نہیں دے رہا جائے بھاڑے میں نہیں میرے سلام کا جواب دیا نہیں میری طرف دیکھا میں بھی کوئی توب چیز ہوں میں کوئی کم تھوڑی ہوں تو ہمیں تو فوراں شیطان اُبھار دیتا ہے چھوڑیں ہی جائیں نہیں ہماری طرف دیکھتا نہیں ہم ہم سے بات کرتا جائے لیکن صحابہ کے اندر ایسا نہیں تھا وہ آپس میں شیر و شکر تھے بھائی بھائی تھے اب وہ وقت صدیق خلیفہ یعنی وہ حالات دیکھیں کہ لوگ مدینہ کی اینٹ سعیٹ بجانے کے لیے تیار بٹھے ہوئے تھے قبائل مرتد ہو چکے تھے روم اس وقت جو سپر طاقت تھا اس کی فوجے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پل تو رہی تھی لیکن انہی دنوں میں سیدنا ابوکر صدیق اٹھ کر اپنی جگہ سے گئے ہیں سیدنا فاروق آدم کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کی معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں اور جا کر سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے اور سلام کیا اب سیدنا عثمان غنی نے سلام کا جواب دیا کہا ہے خلیفہ رسول ان کا لقب تھا اللہ کے نبی کا خلیفہ کہا جاتا تھا سیدنا ابوکر صدیق آپ یہاں کہاں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے انہوں نے آپ کو سلام کیا آپ نے نہ ان کی طرف دیکھا نہ سلام کا جواب دیا کیا بات ہو گئی سیدنا عثمان غنی نے کہا کب گزرے میں نے انہیں تو نہیں دیکھا نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے ان کا سلام سنا دونوں چیزوں سے اکثر انکاری ہو گئے کہ نہ یہاں سے یہ ابھی گزرے ہیں نہ مجھے سلام کیا ہے سیدنا فاروق آدم نے کہا میں یہاں سے ابھی گزرا ہوں میں نے آپ کو دیکھا آپ میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو گم کی وجہ سے وہ اس کیفیت میں تھے کہ بظاہر وہ مدینہ کی اس گلی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کے ذہن ان کا دماغ کہیں اور تھا بلکل اس طرح جس طرح آپ میں سے بعض لوگ ابھی مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن میں کیا بول رہا ہوں نہیں پتا بیٹھے تو آپ یہاں پر ہوں گے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور ہوگا آپ کہیں اور سوچ رہے ہوں گے اپنی کسی دکان کے بارے میں کارخانے کے بارے میں اپنی گھر کی کسی بات تو آپ کے ذہن میں اٹکی ہوگی آپ اس کے بارے میں دیکھ میری طرف رہے اشارے میرے دیکھ رہے کہ میں اشارے کر رہا ہوں میں کوئی چیز سمجھا رہا ہوں لیکن کیا سمجھا رہا ہوں نہیں پتا اس لئے کہ ذہن یہاں موجود نہیں ہے جسم کے ساتھ آپ موجود ہیں تو جب تک جسم اور ذہن یک جانا ہو انسان حقیقت میں حاضر نہیں ہوتا یہ حاضری ضروری ہے کہ آپ کانوں کے ساتھ سن رہے ہیں آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جسم کے ساتھ یہاں موجود ہے تب ہی بات پلے پڑے گی آپ کے تو سیدنا عثمان جسم کے ساتھ مدینے کی اس جگہ پر موجود ہے لیکن ان کا ذہن کچھ اور تھا جب سیدنا عثمان غنی نے اتنے واضح الفاظ میں انکار کر دیا کہ نہیں آپ یہاں سے نہیں گزرے آپ نے مجھے سلام نہیں کیا میں نے آپ کا سلام نہیں سنا اور سیدنا فاروق عاظم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں بھی یہاں سے گزرا ہوں میں نے آپ کو سلام کیا آپ مجھے دیکھ بھی رہے تھے چنانچہ صاحب فراست ان میں دونوں میں سیدنا بکڑ صدیق تھے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ملکہ دیا تھا یہ فضیلت ہی تھی کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے فورا آپ نے کہا عثمان تم بھی صحیح کہہ رہے ہو اور سیدنا فاروق کی آدم سے کہا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو سمجھ گئے فورا کہا عثمان مجھے بتاؤ تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے موجود تھے تم یہی پر لیکن تمہارا ذہن یہاں نہیں تھا تم کیا سوچ رہے تھے تمہارا ذہن میں کیا بات کردش کر رہی تھے سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھا ہوا میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں آپ سے ایک سوال نہ کر سکا وہ سوال میرے ذہن میں اٹھکا ہوئے میں اسی کے مطلق سوچ رہا تھا اللہ اکبر سیدنا وقت صدیق نے کہا کیا سوچ رہے تھے کیا سوال کہا سوال یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ من نجات اللہ کے نبی نجات کس چیز میں اللہ اکبر زن نورین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں کے یہ کہ بات دیکھ رہے شوہر ہیں دو نور والے اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب ماں لاکر دیا تھا تو اللہ کے نبی نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی جنتی جنت کی بشارت مل گئی اور این شہادت سے پہلے جب باغیوں نے غز کے ان کو گھر کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا تھوڑی در پہلے دوپیر کا جو کلولہ کیا تھا انہوں نے اس میں خواب دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دسترخان پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج افتاری یہاں آکے کرنی لیکن جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود ایک فکر ایک سوچ سوار ہے نجات کیسے ملے گی کیسے کامیاب ہوں گے جہنم سے کیسے بچیں گے جنت میں کیسے جائیں سیدنا ابو اکر صدیق نے کہا کہ عثمان تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی سوال انہی الفاظ میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا تھا سیدنا عثمان غنی جو غم کی آہلت میں تھے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار حویدہ ہو گئے کہا آپ ہی حقدار تھے اس بات کے کہ آپ اللہ کے نبی سے سوال کرتے اس لئے کہ سفر و حضر میں ہر جگہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ آپ ہوتے تھے بتائے اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا فرمائے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا نجات کس چیز میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات اس کلمے میں ہے جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو تالب کو پیش کیا اور اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جو اس کلمے کو قبول کرے گا اس کو سمجھے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا نجات اس کلمے کے اندر تو دیکھیں کیسے آپس میں غلط فہمی ہوئی سیدنا فاروق آدم کی سیدنا عثمان غنے کی لیکن اس غلط فہمے کے تدارک کے لئے انہوں نے کیا کیا پہلا طریقہ استعمال کیا تحقیق کی خود بھی گئے ساتھ سیدنا عثمان غرصدیق کو بھی لے گئے کہ دیکھیں معاملہ ہے کیا معاملے کی تہہ تک پہنچیں جہاں معاملہ درپیش آئے وہاں جائیں ہم تحقیق نہیں کرتے اٹھنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتے گھر سے نکلنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے دکان کی جو کرسی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور بیٹھے بیٹھے ہی صرف بات سننے پر ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں کہ فلان ایسا کہا ہے اس کے متعلق دو چار مغلزات بگتے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہی ہو تحقیق کرو غلط فہمی دور کرنے کیا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائے جہاں سے بات آئی ہے وہاں تک جائے اس سے پوچھیں تمہاری طرف سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں غلط فہمی وہیں مر جائے گی یہ شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے شیطان اس وار کے ذریعے سے دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے دوریاں پیدا کرتا ہے آپ اصلے نفرتیں پیدا کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج پچاس فیصل جھگڑوں کی جو بنیاد ہے وہ غلط فہمی کہا کیا ہے معاملہ کیا ہے کیوں ایسی بات ہوئی ہے چلے ہم جا کر مسئلے کا حل کرتے ہیں چلے جائیں غلط فہمی دور کرنی ہے تو جانا پڑے گا تحقیق کرنی پڑے گا اور یہ اللہ کا حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ان جاکم فاسکم بنابئین فتبینو اے ایمان والا جب کوئی فاسق دھیلے کردار کا آدمی جس کی باتوں پر تم زیادہ اعتبار نہیں کرتے دین کے معاملے میں اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اس سے دین سننا کبھارا نہیں کرتے دنیا کے معاملات میں اس کو کھڑا کر دیا جائے تو دنیا کے معاملات میں اس کو گواہ بنانا اپنا سرپس بنانا کسی مسئلے میں اس کو انوال کرنا شامل کرنا گوارا نہیں کرتے لیکن تمہارے الشتدار کی کوئی بات تمہاری جماعت کی کوئی بات تمہارے ادارے کی کوئی بات تمہاری تنظیم کی کوئی بات وہ ہی جس کا کریکٹر بلکل ڈھیلا ہے وہ آگر بات کرتا ہے تم فوراں یقین کر لیتے ہو فوراں یقین کر لیتے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن کے اس حکم پر عمل کریں اٹھ کے جانا پڑے سفر کرنا پڑے مال خرچ کرنا پڑے ٹائم نکالنا پڑے جائیں اور جا کر اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں جہاں سے بات آئی ہے کہ مجھے اس بات کی تہ پتہ کرنی ہے کہ بات ہے کیا اصل اور اللہ کی قسم جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات ویسی نہیں تھی یہ شیطان نے دو چار باتیں ملا کر یہ اس آدمی نے دو چار چکنی چپڑی باتیں ملا کر معاملے کو خراب کر دیا تھا آپ جا کر تحقیق کریں گے کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہو تو ایک طریقہ یہ ہے غلط فہمی کا غلط فہمی دور کرنے کا کہ تحقیق کرو دوسری بات یہ ہے کہ غلط فہمی وضاحت سے بھی دور ہو سکتی ہے وضاحت کریں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے آپ کو آپ کیلئر نہیں کریں گے سامنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ بات یوں نہیں ہے کیلئر کریں اپنے آپ کو وضاحت کریں اور وضاحت کے لیے وضاحت کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے وضاحت کے لیے کوئی بھی فورم استعمال کرنا پڑے کریں اس لئے کہ بات آپ تک آئی ہے آپ کے کردار تک آئی ہے آپ کے اخلاف تک آئی ہے آپ کے کرپر تک آئی ہے آپ وضاحت کر کے اس بات کو کیلئر کریں وضاحت ضروری ہوتی ہے دیکھیں رسول اللہ سم اعتقاف میں تشریف فرمائے کہاں ہے اعتقاف میں اور آپ کی زوجہ محترمہ مسلمانوں کی سیدہ صفیہ بنتی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومن سیدہ صفیہ ملنے کے لیے آئیں اعتقاف رات کے وقت رسول اللہ سم سے بات جید ہوئی اور تھوڑے دیر کے بعد وہ چلی گئی جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہاں صفیہ رکو رات کا وقت ہے میں تمہیں آگے تک چھوڑ کر آتا ہوں اعتقاف میں بامل مجبوری انسان باہر نکل سکتا ہے کچھ بابندیاں ہیں اور کچھ نرمیاں بھی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ضرورت کے تحت باہر جا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت تھی اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ مسلمانوں کی ماں ہیں اللہ کے نبی نے کہاں اندھیرہ ہے چلو میں آگے تک چھوڑ کر آتا ہوں آپ باہر نکلے سامنے گلی سے دو انساری صحابی وہ آ رہے تھے ان کی نظر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپ کے ساتھ ایک یعنی خاتون پر پڑی ان کو تو نہیں پتا تھا کون ہے پردے میں تھی تو انہیں فوراں ہی اللہ کے نبی کے احترام میں راستہ بدل لیا آنا وہ سامنے ہی جا رہے تھے جہاں سے اللہ کے نبی جا رہے تھے لیکن وہ فوراں دائے یا بائیں نکل گئے ایک دم سے سامنے سے غوب ہو گئے اللہ کے نبی نے تیز تیز قدم اٹھائے ان کے پیچھے گئے اور آواز دیا رکو نوجوان رک گئے اتنے میں آپ کی زوجہ محترمات سیدہ صفیہ چلتی ہوئی بھی اس جگہ پر آ گئی آپ نے کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے اللہ حکم یعنی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ ہمیں وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اللہ کے نبی نے وضاحت دی فرمایا یہ دیکھو میرے ساتھ میری زوجہ میری بیوی صفیہ ہے نوجوانوں نے کہا ماذا اللہ اللہ کے نبی ہم تو اس قسم کا تصور بھی ذہن میں نہیں لاسکتے کہ رات کے وقت آپ کے ساتھ کوئی اور خاتون بھی ہو سکتے یقیناً آپ کی بیٹی ہوگی آپ کی بیوی ہوگی آپ کی مہاری مشتدار ہوگی ہم کیوں ایسا سوچیں فرمایا صحیح ہے تم نے تو نہیں سوچا لیکن شیطان انسان کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے خون وہاں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں جہاں تک انسان کے جسم میں خون پہنچ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ذل میں شیطان کوئی وسوسہ پیدا کر دے میرے متعلق تو یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے غلط فہمی ہو سکتی تھی صحابی کو لیکن انہوں نے تو بارحال اپنا ذہن کلیر کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے ان کی وہ غلط فہمی سرے سے ختم کر دی دور کر دی تو یہ دو طریقے ہیں غلط فہمیاں دور کرنے کے نمبر ایک آپ تحقیق کریں جائیں وقت خرچ کریں سرمایہ خرچ کریں اس لیے کہ اگر جھگڑا پیدا کرنا مقصد ہے پھر تو بیٹھے رہے پھر یقین کر لیں جو ابھی آپ کو بات پہنچا رہا ہے جس چیزیے سے بھی آپ کو بات مل رہی ہے آپ یقین کر لیں پھر تو جھگڑے ہوں گے چاچہ بھی آپ سے نراض ہوگا ماں باں بھی نراض ہوگا بڑے بھی نراض ہوں گے چھوٹے بھی نراض ہوں گا لیکن تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غلط فہمی تھی ہم نے دور کر دی اور دوسری بات وضاحت کریں اگر کوئی بات آتی ہے آپ کی متعلق آئی ہے آپ کھڑے ہو جائیں بتائیں لوگوں کو کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اپنے آپ کو کیلئر کرنا بھی ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے تو جھگڑا نہ کریں کسی صورت بھی اپنے آپ کو کور رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو جھگڑا پسند نہیں ہے اور اگر نوبت آ جاتی ہے کہیں جھگڑے کی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس لئے کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے برکت ختم رحمت اٹھ جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے رحمت چلی جاتی ہے وہاں نہوست کے ڈیرے ڈل جاتے ہیں جس جگہ پر جھگڑا ہو وہ جھگڑا مسجد میں ہو وہاں سے برکت ختم وہ جھگڑا بزار میں ہو وہاں سے برکت ختم گھر میں ہو وہاں سے برکت ختم جھگڑا شہر کے اندر ہو وہاں سے برکت ختم جھگڑا ملک میں ہو وہاں سے برکت ختم اور اس وقت بدقسمتی سے ہے بزار بزار میں جھگڑا ہے شہر شہر میں جھگڑا ہے اور پورا ملک اس وقت لڑ رہے ہیں شاہ سجدان لڑ رہے ہیں ادارے لڑ رہے ہیں ہمارے کہاں سے برکت آئے گی اس لئے کہ جہاں پر جھگڑا ہے وہاں پر رحمت نہیں آ سکتی ابھی آپ نے رمضان گزارا اور شب قدر کے متعلق آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی باہر نکلے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے ایک رات متعین کر دی ہے جو ایک ہزار مہینے سے افضل ہے آپ باہر نکلے لوگوں کو خوشکبری سنانے کے لیے باہر دو آدمی کیا کر رہے تھے جھگڑا کر رہے تھے لڑے تھے آپس میں لڑ یوں نہیں رہے تھے کہ مک کے گھونسے مارے تھے ان کی توتکار ہو رہی تھی آپس میں الجے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے وہ توتکار ختم کروائی ان کی الجھاؤ ان کا دور کیا اور اس کے بعد آپ نے افسوس سے کہا میں تو باہر اس لئے نکلا تھا کہ تمہیں اللہ کی رحمت دوں اللہ کی برکت دوں اللہ کی انائت دوں کہ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کر دی کہ وہ رات متعین کر دی کہ وہ ہر سال وہ رات وہی ہوگی میں تمہیں بتانے کیلئے آیا تھا لیکن تمہارے اس جھگڑے نے تمہارے اس الجھاؤ نے اللہ کی وہ رحمت مجھ سے مہو کر دی ہے رحمت اٹھ گئی برکت ختم ہوگی جاؤ اب تلاش کرو وہ پانچ راتوں میں سے تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی جاؤ اب تلاش کرو قیامت تک تلاش کرو کتنی بڑی رحمت اٹھ گئی کتنی بڑی برکت اٹھ گئی متعین ہو جاتی سال بھر میں ایک رات ہوتی ٹھپا لگ جاتا کہ وہ اکیس میں ہے یا تئیس میں ہے یا پچیس میں ہے یا ستائیس میں ہے یا انتیس میں ہے ایک رات متعین ہو جاتی اور اس رات جا کر ہم خوب اللہ کی عبادت کر لیتے لیکن جھگڑے کی وجہ سے وہ رحمت ختم ہو گئی تو جہاں پر جھگڑا ہے وہ گھر میں ہے رحمت نہیں ہے میاں بیوی آپس میں لڑ رہا ہے ماں بچوں سے لڑ رہی ہے اور باپ بیٹوں سے لڑ رہا ہے گھر کے اندر جھگڑے ہیں جس گھر کے اندر جھگڑا ہوگا اس گھر میں کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی بزار میں جھگڑا ہوگا بزار میں رحمت نہیں ہوگی ملک میں جھگڑا ہے ملک میں رحمت نہیں ہے یہ ملعون سیاست جو اس وقت چل رہی ہے ہمارے ملک میں اچھا جی ہے انگریز ہمیں دے کر کیا جمہوریت گندی جمہوریت ہمیں دے گیا اور اچھی جمہوریت خود لے کر چلا گیا یہ گھراو جلاو یہ دھرنے یہ فساد یہ شٹرڈ ڈاؤن یہ پیہ جام یہ ٹائر جلانا یہ کہیں امریکہ میں سنا پنے یوکے میں سنا پنے اٹلی میں جاپان میں فرانس میں کہاں وہاں بھی تو جمہوریت ہے نا وہاں کی جمہوریت بڑی اچھی وہاں سنا حضب اختلاف نے دھرنے دے دیئے فساد کر دیئے ملک میں پیہ جام کر دیئے ملک کو چلنے نہیں دے رہے یہ گندی جمہوریت یہاں دے کر چلا گیا وہ حالانکہ جمہوریت بھی ایک نظام ہے اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں ساری برائیاں ہمیں دے کر چلا گیا اچھائیاں خود لے کر چلا گیا چائنا کے اندر بھی جمہوریت یوکے میں کینگڈم ہے بادشاہت ہے لیکن وہاں وزیراعظم ہے وہاں بھی حضب اختلاف ہے لیکن ایسی گندی حضب اختلاف یہ پاکستان ہے ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے ان ملکوں کے اندر یہ زیادہ گند ہے سیاست کے نام پر اچھا پہلے مولوی بدنام تھے کہ مولویوں نے مسلقی فرقہ واریت پھلا رکھی ہے ایک دوسرے کے لئے کفر کے فتوے دیتے ہیں چلیں جی مولوی تو صدر گئے اب ہمارے ممروں سے کفر کے فتوے نہیں ہوتے مسلقی بنیاد پر فرقہ واریت نہیں ہے بڑا احترام ہے تمام مسائلے کے علماء ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں ان سیاستانوں کو بٹھا کے دکھاؤ اب جو سیاست کے نام پر اختلاف ہے اور سیاست کے نام پر جو گندگی اور بد تہذیبی پھیلی ہوئی ہے اس کو کون ختم کرے گا ادارے ادارے آپس میں خود لڑا رہے ہیں ادارے آپس میں دست و گریبان ہے وہ کہتا جی میرا ادارہ وہ اس کا اختیار ہے مقتدرِ عالم میرا ادارہ ہے دوسرا قدری میرا ادارہ تو یہ اختلافات کیسے ختم ہوں گے جب تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے ملک کنگال ہی رہے گا معیشت بدحال ہی رہے گی ترقی ناپیاد رہے گی اس لئے کہ جگڑا ہے ترقی کے لئے جگڑا ختم کرنا پڑے گا جو اسلامی ممالک اس گندگی سے پاک ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں وہاں یہ سیاست نہیں ہے حضبِ اختلاف نہیں ہے حضبِ اقتدار نہیں ہے جو اس طرح کی گندگیوں سے پاک ملک ہیں ان میں امن و سکون ہے تجارت ہے معیشت ہے اور وہ ان کی کرنسی دیکھیں اور جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں پر جگڑے کی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے تو بہرحال ہم اپنے طور پر اپنے جگڑے تو ختم کریں نا میاں بیوی جو لڑ رہے ہیں وہ سیاستان آکے تو نہیں لڑا رہے ہیں باپ اور بیٹا جو لڑ رہے ہیں وہ ہمارے سیاستانوں نے تو نہیں کہا کہ آپ لڑو یہ تو ہم خود لڑ رہے ہیں خود گھروں میں اختلاف پیدا کیا ہوا ہے تو اختلافات ختم کریں لڑائی جگڑا ختم کریں ایک مومن جھگڑالوں نہیں ہوتا چڑچڑا نہیں ہوتا ہر کسی سے علجنے والا نہیں ہوتا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گھر میں بھی عزت ہوگی باہر بھی عزت ہوگی بزار میں بھی عزت ہوگی دکان میں بھی عزت ہوگی کارخانے فیکٹری میں بھی آپ کی عزت ہوگی ہر جگہ آپ محسس بن جائیں گے جب آپ سب سے پیار محبت سے ملیں گے اس لئے کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے محبت پھیلانے والا ہوتا ہے فرما اس مومن میں کتان کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کا پیغام دے اور نہ جس کی وجہ سے محبت پھیلے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جھگڑے فساد سے بچائے آپ اس پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمو